السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سماح یہاں آپ کو اہم خبر دیں گے سپریم کورٹ میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کا نوٹیفکیشن موتل کر دیا گیا ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح کا نوٹیفکیشن اگست کو جاری کیا گیا تھا انیس اگست کو یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تھا جبکہ سپریم کورٹ میں آرمی چیف جنرل کبر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیح کا نوٹیفکیشن جو ہے موتل کر دیا گیا ہے کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیق کا نوٹیفکیشن موتل کر دیا ہے اور آپ کو بتا چلیں انیس اگست کو یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق کا نوٹیفکیشن جو ہے موتل کر دیا ہے ٹانی جنرل کو کل حتمی دلائل دینے کی ہدایت کی گئی ہے دیگر فرکین صدر اور وزیراعظم کو بھی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا گیا ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں سپریم کورٹ نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیق کا نوٹیفکیشن کو موتل کر دیا ہے اور انیس اگست کو یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا جبکہ آپ کو بتا چلیں اس حوالے سے جواب بھی طلب کیا گیا ہے ٹانی جنرل کو کل حتمی دلائل دینے کی ہدایت کی گئی ہے اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں عدالت نے کمر جاوید باجوا کو بازابتہ فریق بنا دیا ٹانی جنرل کو کل حتمی دلائل دینے کی ہدایت کی گئی ہے مزید بات کریں گے زلکنین سے جی زلکنین اپ ڈیٹ کیجئے گا سماعت کا احوال پر دی گئی ہے اس لیے ڈالت واپسی کی جو زرخواست آب مقردہ واپس جانے کی زرخواست ہے اس کو مسترش کرتی ہیں اور باقیتر پر رکھی سماعت شروع کی گئی اور ٹانی شروع پاکستان پیش ہی جنرل نے کابینہ کی منظوری وزیرہ دان کے سکترش و صدر کی جانے سے جاری نوٹیفکیشن بھی تمام چیزیں عدالت کے اندر پیش کی سام جب عدالت کے جانے سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آئین میں یا قانون سے کوئی گنجائش موجود ہے جس کے تحت جس بھی جو آرمی چیز بارہ اپوائنٹ کے یا اندر پر توسیح کی جا سکے اس پر اٹانی شنرل نے جو آرمی کے ریگولیشنز کا اس کا حالہ دیا اس کے سیکشن ٹو ٹی فور کا حالہ دیا جس میں کہا کہ موطل کرنے ایک تحار وفاقی کمر کے پاس ہے سام عدالت کا یہ موقف تھا کہ انہیں سے بعد موطل ہو سکتی ہے جی زلکر نینہ آپ ہمارے ساتھی موجود رہی گا ہمیں جوائن کے ہے تجیہ کار خالد عظیم صاحب نے خالد عظیم صاحب بتائیے گا نوٹیفکیشن موطل کر دیا گیا ہے کیا کہیں گے اس پر لیکن یہ ایک انٹیرم آرڈر ہے آج انہوں نے نوٹیفکیشن موطل کیا لیکن اس کے جو کارنومی نقات ہیں ان کے اوپر تنفیر حاصل بحث ہوگی اور اس کے لیے کل ہی کی دیٹ مقرر کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پونزیشن یہ ہے کہ جنرل کامر جاوید پاجوا جو ہیں ان کو ذاتی حیثیت میں بھی ان کو نوٹیس جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ آ کے اس معاملے میں اپنا چیز دیفینڈ کریں اور آج جو کورٹ نے افضر کیا ہے وہ یہی ہے کہ لاو میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ توسید دی جائے کسی بھی شخص کو اور یہ ایک کورٹ کی افضرویشن یہ تھی کہ اس سے غلط رجلان پانک سکتا ہے اور اس کو روکہ جانا ضروری ہے اور جسٹیفکیشن دینی ہوگی کچھ اس کے جو پروسیجرل معاملات ہیں ان کے اوپر بھی کورٹ نے ایک سوالات اٹھائے ہیں کہ وزیراعظم نے ایکسٹینشن انیس اجرس کو کر دی اور جبکہ اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ ان کا یہ اس پر سے اختیار نہیں ہے تو پھر انہوں نے پرائیمنٹ کو اسمبلی بجوا دی اور انہوں نے بھی دیکھتے ہوگا ہے اس کو کر دیا لیکن یہ اصل اختیار جو ہے وہ کیبنیٹ کا تھا اور اکیس اجرس کو جب اس کو کابینہ میں پیش کیا گیا تو پچیس سوالاتی میں کابینہ میں سے صرف گیارہ گزرا جو ہے اور ریکارڈ کے مطابق انہوں نے اس کی تائید کی ہے اور اکثریت جو ہے وہ اس نے اس کی تائید نہیں کی اس کے اوپر کوئی ورک نہیں دیا تو یہ سارے ایسے معاملات ہیں جن کو تریڈیر کوٹ دیکھنا چاہتی ہے اور اس کے لیے کل کوٹ نے تاریخ سل کی مقرر کر دیا اور یہ کہا گیا ہے کہ جو قوانین ہیں رولز جو ہیں ان کے مطابق کوٹ کے پاس حکومت کے پاس بھی ہیں وہ صرف کسی کے ریٹائرمنٹ معتل کرنے کا اختیار ہے توسی کے بارے میں رولز میں کہیں پہ کوئی گنجائش موجود نہیں ہے تو اس سارے نقطے کو اس کی جو قانونی تشریح ہے وہ کرنے کے لیے کوٹ نے کل کی دیت رکھی ہے اور اس میں اڈانی جنرل بھی پیش ہوں گے جب تک جنرل چاور جاوریز باجوا یقینی طور پر ان کے جو کوئی لائر ہیں کوئی وکیل ان کی جانب سے کل پیش ہوں گے تو ان قانونی نقاط پر جب تک کوئی بات سامنے نہیں آتی اس وقت کا کامی طور پر یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ کیا معینی آدالت کیا اس کو بارے میں سمجھنا آردی طور پر انہوں نے یہ کیا ہے کہ فیلحال اس نوٹیفکیشن کو معتل کر دیا گیا ہے اور کل اگر کوئی قانون کے مطابق کوئی گنجائش نکلتی ہے تو پھر یہ آج کا حکم وہ واپس ہو جائے گا بصورت دیگر یہ حقوق اگر پرکار رہے گا تو جنرل قبر زیویز باجوہ کی مطور آرمی چیف توسیح ہے اس کا نوٹیفکیشن واپس ہو جائے گا بہت شکریہ خالد عظیم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے